زندہ بار زندہ بار دکھتی زندہ بار میرا ہے یہ مقدر میرا نصیب ہے میرا ہے یہ مقدر میرا نصیب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر عوام کو ایک کہانی سنا کر اور ان کے دماغوں میں کچھ لوگ وسوسے ڈالتے ہیں اور مختلف کہانییں ڈالتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک شخص ایک سال سے یا چار مہینوں سے یا دو سال سے مادور ہے اور وہ باچہ سرکار کے پاس جاتا ہے اور باچہ سرکار ایک کی دم کرتے ہیں اور وہ ویلچیر چرپائی کو چھوڑ کے سٹیچر کو چھوڑ کے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے میرے ساتھ ایک نہیں دونے یہ ساری فیمڈی الحمدللہ ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھے لوگ جس میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی اور پوڑے بھی ہیں یہ دیوان سے آئے ہیں اور اس فیملی کو یقیناً اگر پاکستان اور تو نہیں ہے لیکن دیوان کے لوگ جانتے ہوگے یہ آج پہلی مرتبہ اور ساتھ ان کے یہ اس بات کی دلیل ہے یہ گواہی ہے کہ دیکھیں بستر تو جھوٹنی بھوتا چرپائی جھوٹنی بھول دی ان کے ساتھ یہ چرپائی اور چرپائی کے ساتھ جو ہماری بین بیٹھ کے اس وقت لنگرِ غوصیہ کھا رہی ہے بھائی صاحب کہہ رہے کہ یہ آج اللہ کا کرم ہوا کہ چار ماہ انہوں سے اس ماہ کے حلق سے پانی کے گھوٹ یا جوس وغیرہ اس کے علاوہ یہ کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں اتار سکتی زیجنی یہ کھانا نہیں کھا سکتی آج الحمدللہ دیکھنے کے لنگرِ غوصیہ کھا رہے چار ماہینے کے بعد آج پہلی مرتبہ یہ لنگرِ غوصیہ کھا رہے اور باچہ سرکار کے پاس پہلی مرتبہ ہے آج پہلا دم ہوا اعتماعی دم ہوا مالک کائنات نے ان کی وہ مادوری وہ چرپائی اور اس سے دیکھیں آج الحمدللہ یہ کھانا کھا رہی ہے میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو قوم کی آنکھوں میں مرچیں ڈالتے ہیں اور ان لوگوں کو دینِ مبین سے اولیاء اللہ سے دور کرتے ان سے کہوں کہ آپ پوچھئے ایک دو تو نہیں ہے یہ کتنے لوگ ہیں الحمدللہ یہ پوری فیملی کھڑی ہے آج چار ماہینے کے بعد اگر یہ مائی صبح کھانا کھا رہی ہے اس میں کسی شیطان کو کیا تکلیف ہونی چاہیے تو تکلیف قذاب اور قذاب کی اولاد کو ہوتی ہے مسلمان ہمیشہ مسلمان کو خوشی کے عالم میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مریضوں کو اللہ لا تعداد شفاہ عطا فرمائے تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات